السلام علیکم معزز ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے پاکستانیہ کی محبت غیر ملکی کرکٹرز کو یہاں کھیچ لاتی ہے پی ایس ایل فائف کا میلہ پوری عبتاب سے چک مگا رہا ہے اور دلچسپ مقابلے چاری ہیں ہر گزرتا لمحہ کھیل کے ساتھ ساتھ مزید اچھی اچھی خبریں لا رہا ہے ایسے یہ خبر آئی ہے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم سے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کا بیٹن دبانا مت بھولئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اس کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ کمنٹ کرنا مت بھولئے کراچی کینگز کے غیر ملکی ہیڈ کوش ڈین جونس نے میچ کے بعد کرون کی صفائی کر کے مثال قائن کر دی گزشتہ روز کراچی کینگز اور پشاور ظلمی کے مقابلے کے دوران فاتح ٹیم کے ہیڈ کوش نے میچ ختم ہونے کے بعد کھلاریوں کے بیٹنے کی جگہ کی صفائی کی ان کی صفائی کرتے ہوئے ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر وائرل ہوگی جس میں ان کو پانی کی خالی بوتلیں اور دیگر گوڑا ڈس پن میں ڈالتے دیکھا گیا واضح رہے کہ ڈین جونس کا تعلق آسٹریلیا سے ہے غیر ملکی کوش ڈین جونس کے اس عمل کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر عوام کی جانم سے خوبص رہا گیا وہیں چند افراد نے اسے عوام کیلئے سبق قرار دیا ایک شخص کا کہنا تھا کہ ڈین جونس نے پی ایس ایل کے شائع کی ان کو واضح پیغام دیا ہے ایک اور شخص نے سرہاتے ہوئے کہا کہ ڈین جونس آپ کا پھینکا ہوا گند اٹھا رہا ہے لیکن آپ کو پھینکتے ہوئے شرم نہیں آئی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ہم گندگی دیکھ کر حکومت کو تو کوستے ہیں لیکن کبھی سوچا ہے کہ گندگی پھیلاتا کون ہے کبھی خود کو کوسا ہے تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مت پھولئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو پھر چلیے جلد ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ